مسیح اسو میں آپ سب کو سلام سلام جی سارے خوش ہے زوردار کالیاں خدا و خلیف جائے گی آج کل ہم مقدس مدی کے دیل اس کے پانچویں باپ میں سے اپنی ہدایت و رحمائی کے لیے خداوں کے کلاہوں سے چاننے کی کوشش کر رہے ہیں حلویہ اور آپ سب کو پتا ہے یہ جو بیانیاں ہیں خدا من یسل مسیح پہاڑی واس اپنے شاگردوں کو اور اس بڑی بھیڑ کو جو خداوں کے پیچھے تھی ان کو سکھا رہے ہیں اور یہ چیزیں ایک اماندار کی زندگی میں ہونا بے حد ضروری ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کو حاصل کریں تو یہ جو تین ابواب ہیں مقدس مدی کے دیل اس کا پانچویں چھٹا اور ساتویں باب یہ خداون کی تعلیم ہے جس کو نہ صرف خداون نے اپنے شاگردوں کو سکھایا بلکہ کر کے بھی دکھایا نہ صرف خداون نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی بلکہ عملی جامعہ بھی پہنایا آمین سو میرے ساتھ نکالے خداون کے اقلام اندس میں سے مقدس مدی کی انجیر اس کا پانچویں باب اور اس کی ساروی آیت ہم خداون کے اقلام اندس میں سے پڑھیں گے مقدس مدی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پانچویں باب اور اس کی ساروی آئے خداون کے زندگی بکش پاکلاوں میں سے لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریر یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ یہ پھولا کرنے آیا ہوں خداون کے پاکلاوں کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو میرے عزیزو یہ بیانیاں جو خداون یہ ظلم النسی کے مو سے ارشاد ہوا کہ میں توریر یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پھولا کرنے آیا منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے منسوخ کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دسٹوائی کرنا تباہ کر دینا ختم کر دینا رد کر دینا لیکن خداون کے سنے سے فرما رہے ہیں کہ میں اسے ختم کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لئے آیا ہوں جب پورا کرنے کا لفظ ہے یونانی میں پلیریز ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے مکمل کر دینا تمام کر دینا کامیات ہونا یہ اس کا مطلب ہے سو خدا مند یہ سلمسی کس کی جسے ہم اہد نامہ قدیم کہتے ہیں اس کی تکمیل کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں اس کو رات کرنے کے لئے نہیں منسوخ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لئے تمام کرنے کے لئے جب کمی تھی اس کو مکمل کرنے کے لئے آئے اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر توریت کا لفظ استعمال ہوا ہے جو توریت ہے جسے ہم موسوی شریعت بھی کہتے ہیں جو خدا کا انقلام احکامات ہیں اسے ہم تورایت کہتے ہیں جو تورا یا تورا تورا کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے سو پہلی جو پانچ کتابیں ہیں کون گنسی ہیں پیدائش خروج احبار گنتی اور اسسنہ کی جو کتاب ہے یہ پہلی پانچ کتابیں توریت ہے اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے خدا نے فرمائی نبیوں کی کتابیں وہ کون سی ہیں نبیوں کی کتابیں جنہیں سہائیف الانبیاء کہتے ہیں یعنی جس میں انبیاء اکبر بھی آتے ہیں انبیاء اصغر بھی آتے ہیں تمام انبیاء نے جو کتابیں لکھی ان سب کو خدا وعیس耶ص المسی کیا کرنے کے لئے آئے ہیں پورا کرنے کے لئے آئے ہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وعیسی مسی کا جو بیانیاں ہے خدا وعیسی اس نبیاء اور سہائیف انبیاء کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کیسے جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خدا وعیسی مسی کے بارے میں تو ریت میں ذکر ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی پرپا کروں گا اور ہم دیکھتے ہیں مکال نے یسایہ نے ذکریا نبی نے کیا دیا خداوند کے متعلق پیشنگوئیاں کی سوچ جو پیشنگوئیاں تو ریت میں صاحب الانبیاء میں تھی خداوند یسل مسیح ان کو پورا کرنے کے لئے آئے تھے کیسے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسل مسیح کی پیدائش پیدائش کے متعلق جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندوں نبیوں نے دانگل نے پیشنگوئی کی یسایہ نے پیشنگوئیاں کی مکال نے پیشنگوئیاں کی ذکریا نبی نے پیشنگوئیاں کی خداوند یسل مسیح کی پیدائش کے متعلق خدا نیسوسی کی موہد کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں بیانیا ہے جب ہم بائیس زبور پڑھتے ہیں تو خدا نیسوسی کی جو موہد کے متعلق ہے اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں یہ سایہ اس کا تریپن باؤ مسیبت زدہ خادم کی تصویر کا شکی گئی ہے یعنی وہ خادم جس کے بارے میں یہ لکھے کہ وہ اگرچہ خدا بھی صورت پر تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا نے بھی اس سے پھر وہ مقام بخشا وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نیسوسی نے کیسے تریپ کو سہائف علمیہ کو پورا دیا یعنی جو ان کی زندگی کے مطلق ان کی پیدائش کے مطلق ان کی موت کے مطلق اور ان کے جی اٹھنے کے مطلق جو پیشن بنیاں تھی وہ خداون نے پوری کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس آیت سے پرانے حد نامہ کا اور نہے حد نامہ کا ایک بڑا تعلق ہے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے حد نامہ میں تھی کیسے جو احکامات تھے قربانیاں تھی وہ خداون یسل مسیح نے کیا کیا ان قربانیوں کو رات نہیں کیا ختم نہیں کیا بلکہ اپنے خون سے پورا کر دیا قربانیوں کا نظام جن کی وجہ سے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا تھا کبھی بھی اپنے آپ کو ساکھ نہیں کہہ سکتا تھا کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ کیا کر سکتا تھا کبھی بھی خدا کی حضوری میں نہیں آسکتا تھا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے تو خداون یسل مسیح نے اپنا کفارہ دے کر کیونکہ دکھے کہ بینوں اور بچھروں کا خون ہمیں پاک ساپ نہیں کرتا ہمیں پاک کرتا ہے خداون یسو کا خون کرتا ہے سب قربانیوں کا نظام جو ہے جو پرانے اہدنامہ میں تھا اس کی تکمیل خداون کے خون سے ہوتی ہے بنی اسرائیل سال بسال قربانیوں گزرانے کے لیے خون لاتے ہیں یوم کپور پر ہم دیکھتے ہیں جسے کفارہ کی عید کہتے ہیں وہ کیا لاتے تھے خون لاتے تھے ان ساری ہم کہہ سکتے ہیں جو قربانیوں کا نظام ہے وہ خداون یسوسی نے اپنی زندگی سے بڑا دیا سو ہم کہہ سکتے ہیں خداون یسوسی کی پیتائش خداون یسوسی کی خدمت خداون یسوسی کی کامل قربانی خداون یسوسی کی موت اور جی اٹھنا یہ ترید اور صحائف الانبیاء ان کی جو پیشر گویاں ہیں ان کو کیا کرتی ہے پورا کرتی ہے کیا کرتی ہے جی پورا کرتی ہے تکمیل کرتی ہے یعنی خدا نے جو منصوبہ برایا تھا نجات کا وہ خداون یسوسی کے وسیرہ سے تکمیل پاتا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے اس وعدے کی تکمیل خداون یسوسی کی زندگی سے ہوتی ہے آج میں آپ کو چند جو کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سے حوالہ جاتھ ہم پڑھیں گے اس سے ہم دیکھیں گے کہ خداون یسوسی نے شریعت اور سہائفن انبیاء سے جو کچھ بورا دیا جو کچھ کر کے دکھایا آج ہم اس کا خلاص سام دیکھیں گے چند دیکھیں گے حوالہ جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں صرف پھر آپ کو پتہ چلے گا خداون یسوسی نے کیسے جو ہے ان تمام جو شریعت اور اسی طرح جو سہائفن انبیاء کی پیشنگوئیہ ہے وہ کیسے پوری کی خداون یسوسی کی جو پدائش ہے جب ہم مکہ کی کتاب اس کا پانچوہ باپ اس کے دوسرے آیت میں پڑھتے ہیں تو خداون یسوسی کی پدائش کا ذکر ہے یہ سایہ اس کے ساتھویں باپ اس کی چودھویں آیت میں جیسے لکھیں گے اور ایک کماری کیا ہوگی حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے کی اس طرح لکھیں اور ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بکشا گیا سلطنت اس کے گندر پر ہوگی اس کا نام عجیب مجیر خدای قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا پدائش میں سے خداون یسوسی کی پدائش کے مطلب پڑھتے ہیں تو اس کا انچاسوہ باپ اور اس کی دسویں آیت میں لکھا ہے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی خداون یسوسی نے فرمایا کہ میں دعوت کی اصل و نظر اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں کیا کروں گا جو یہودہ اور دعوت کی جو سلطنت ہے اس کا کبھی بھی اخیر نہ ہوگا سو یہ پیشنگوئی جو پدائش کی کتاب میں شریعت کی کتاب میں ہے خداون یسوسی کی آمد سے پہلی آمد سے یہ پوری ہوئی خداون کی پدائش سے پوری ہوئی کہ یہودہ سے سطرت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا مقوب ہوگا جب تک شیلو نہ آئے جسو جب تک یسوسو نہ آ جائے اور قومیں اس کی مطیح ہوں گی قومیں خداون کے مطیح ہو جائے گی وہ قوموں کو کیا کرے گا لوہے کے آسا سے لکھا ہے کہ وہ حکومت کرے گا سو یہ پیشنگوئی ہم پوری دیکھتے ہیں اور قرآن یسوسی جب اس دنیا میں آئے اس دنیا میں آئے تو ایک مقصد کے لیے آئے تھے ان کا اس دنیا میں آنے کا کیا تھا ایک مقصد تھا ایک مشن تھا جب ہم یسایہ نبی کی معرفت خداون کے کلام اس کے ایک سٹ پاہ پہ سے پہلی اور دوسری آیت پڑھے تو لکھا ہے خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا دیا ہے خدا کی روح خداون یسوسی پر آئے اور خدا نے خداون یسوسی کو مسا کیا کس کام کے لیے وہ مشن کیا تھا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سنائے آگے کیا تھا اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دل جو پوٹے دل کے ہیں جو بلکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی والی وارث نہیں جو اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں خداون نے فرمایا کہ میں کبھی تنہا اور یتیم نہ چھوڑوں گا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیتیوں کے لیے رہائی جو گناہ کی قیت میں ہے جو اپلیس کی غلامی میں ہے ان کو رہائی اور اسیروں کے لیے ازادی کا اعلان کروں گا اس جہان کے خدا نے کیا کیا ہے اس جہان کے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھے اور سنتے ہوئے بھی نہ سوڑے سو خداون یسوسی کے آنے کا یہ مقصد یسایہ بہن کا اور خداون نے خود فرمایا تھا جب کفر نہوں میں خداون نے منادی کا آراز کیا تو خداون نے جو پہلی آیت پڑی اسی آیت سے یسایہ کی کتابے سے اپنے ہم کو ظاہر کیا لوگوں پر یہ جو پیشت گوئی ہے یہ خداون کی زندگی سے پوری ہوتی ہے دوسری مثال خداون یسوسی کی جو قربانی ہے وہ کامل قربانی ہے کونسی قربانی ہے جی کامل قربانی ہے خداون کی کلامی اکتس میں سے عبرانیوں کے خط اس کے جب ہم نوے باپ اور اس کی گیار نیات میں پڑے تو لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو خاتھوں کا بنا ہوا نہیں بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار دابل ہو گیا اور عبدی خلاصی قرائی پرانی ادنا میں ہر سال بنی سیل قوم قربانیاں گزرانتے صبح کی قربانی شام کی قربانی نظرانے زبیحے سوختنی قربانیاں کسی لیے گزرانے جاتی تاکہ جب کسی سے خطا ہو جاتی یا کسی سے کوئی ایسی بات جو خدا کو پسند نہیں ہو جاتی گناہ ہو جاتا غلطی ہو جاتی جرم ہو جاتا وہ لوگ کیا کرتے تھے قربانیاں گزرانتے تھے خدا یسر مسیح کے آلے سے خدا نے اس بات کو کیسے پورا کیا اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں چلے گئے اور ہماری لکھے کہ عبدی خلاصی ہمیشہ تک اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں اب خدا مند یسو کا خون جو کامل قربانی کامل کفارہ ہے اس کے وسیلہ سے اب ہمارے کیا ہوئی ہے نجات ہوئی ہے خدا نے بزرگ ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا تھا پناہیش کے کتاب اس کے جب ہم باروے با اور تیسری آیت میں دیکھا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کرے اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں زمین کے سب قبیلے اور اس کے بارے میں یہ جو پیشن ہوئی ہے ہم خداوں کے کلام اندس میں اس کی تقمیل دیکھتے ہیں گلتیوں کے خط اس کے تیسرے با اور اس کی آٹھ بھی اہم لکھا ہے اور کتاب مکندس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راستباز پھیلائے گا پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سابقوں میں برکت پائیں یہ دوریت کی کتاب میں ہمارے بزرگ باپ مکندس ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا اور ہمارا جو مسیحہ ہمارا خدا ہمارا نجات ہندہ اس کے وسیلہ سے اس پر ایمان لانے سے اب ہم کیا ہے مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں اب کیا کہلائے جاتے ہیں راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں سو میرے عزیزوں اس طرح ہم جب خدا ہم کے کلامیں دوسرے جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ سایہ کی کتاب اس کا تریپن باب ففٹی تری چیپٹرل جو ہے وہ خدا یسوسی کی مسلوبیت کو بیان کرتا ہے خدا یسوسی کی مسیبت کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے لیے تھی یہ پیشن کوئی خدا یسوسی کے آنے سے اس کی کیا ہوئی تکمیل ہوئی پرانے اہدرامہ میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے جپنیس ریلی قوم ملک مصر سے نکلے غلامی سے نکلے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک فسا کا کیا کیا برہ لیا تھا کیا لیا تھا فسا برہ جب ہم پیتائج کے بار میں پڑھتے ہیں سو خدا یسوسی کیا ہے ہمارے لیے فسا کا برہ ہے اب ہمیں کوئی برہ جو ہے گزرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا یسوسی خود فسا کا برہ ہے اس طرح ایدے پینتی کوست پر لوگ کیا کرتے تھے خدا من کے حضور آتے تھے اور یہ ایک تہوار منائی جاتا تھا ایدے فسا کے پچاس دن سو اب ایدے پینتی کوست جو منائی جاتی ہے وہ پاکرو کا نزول ہے کلیسی کا کیا ہے جنم ہے تہیز بور میں لکھا خدا من میرا چپان ہے مجھے کبھی نہ ہوگی خدا من اس نے خود فرمایا یحنہ کی دین میں اچھا چروہ میں ہوں اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ موت اور تاریخی کی قوتوں پر جو فتح ہے اس کے بارے میں یہ ایک پیشن کوئی تھی جب ہم خدا کے کلام میں خوصیہ نبی کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں خوصیہ اس کا تیرہویں چپٹر خوصیہ نبی کتاب اس کا تیرہویں چپٹر اور اس کی چود میں آئے لکھے کہ میں ان کو پتال کے کابو سے نجات دھونگا خدا ہم یسر مسیق پتال میں گئے اور جا کر کیا کی ان روحوں کے خوش خبری سنائی اعلان کیا کہ میں ہی زبا کی اور برہ جس نے یہ فرمایا سلیپر کے تمام ہوا اب زمین و آسمان کا کول اختیار میرے پاس ہے موت اور آگل تھی میں پتال کے کابو سے نجات دوں گا میں موت سے چھڑوں گا اے موت تیری وبا کہا ہے اے پتال تیری حلاقت کہا ہے میں ہرگز رحم نہ کروں گا اس کا جو یہ جو پیشن گوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام اقدس میں ہے یہ پوری ہوئی کرنٹس کی کلیسیہ کے نام قدس پلوس سل کا پہلا خات اس کا پندرمہ باب جب ہم اس کی چوون بھی آئیت پڑے لکھیں اور جب یہ فانی جسم بکا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لگمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہا رہی اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا دور شریعت ہے سو خدا یسر مسیح کی موت خدا یسر مسیح کے جی اٹھنے سے ہمارے لئے نجات کے دروہ سے کھل گئے بن اسرائیل کو ہم دیکھتے کہ انہوں نے ان کو خدا نے چھوڑانے کے لئے مصر کی غلامی سے آزادی دلائی اور وہ کیا ہوئے اپنے ملک میں جسے ملک کے قنان ہیں وہ وہاں پر گئے اور ہم دیکھتے کہ خدا یسر مسیح کے وسیلہ سے ہماری کیا ہوئی آزادی ہوئی اور اب جو ہمارا وطن ہے وہ کون سا وطن ہے نیا یروجنم خدا یسر مسیح کے وسیلہ سے خدا یسر مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک ہو کر خدا کے قیاسد بندے ہیں بیٹی بیٹی لکھر کے اب تم کیا ہو نئی ملوک ہو پرانی چیزیں جاتے رہیں کیسے خلامی اس مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں اور جیسے کے لکھے ہے کہ پرانے اتنامہ میں حیکل تھی خیمہ تھا جہاں پر لوگ کیا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے جاتے لوگ قربانے گزرانے کے لیے جاتے آج خدا ہم یسر مسیح نے اس حیکل کو تبدیل کیا ہے اور فرمایا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو میں اسے تین دن میں کیا کر دوں گا کھڑا کر دوں گا کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا لوگ تم نے پسا ہوا ہے پہلے ایک بلڈنگ کہہ سکتے ہیں ایک پردوں کا ایک خیمہ اجتما نے سے لکھا کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا اور یہ ایک بیانیہ ہے کہ اب ہم چابو مرضی خدا کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں خدا ہم یسر مسیح کے وسیلہ سے اب ہم خدا کے نزدیک آئے ہیں اب ہم خدا کی عبادت کے لیے اس کے پاس آئے ہیں اور جب ہم عبرانیوں کا خدا ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خدا ہیبریو اس کا نوہ باب اور اس کی گیار نیائن پڑھتے ہیں اور اس کی چوٹ میں تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پا کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اب ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی حضوری میں آتے ہیں خلانی سنسی نے یہ الہم کیا اور یہ بیان کیا جہاں دو یقین میرے نام جوا ہے میں ان کے درمیان میں ہو سو پہلے خدا کی حضوری میں صرف ایک دفعہ سال میں سردار قائن کی وجہ سے خدا کے پاس جاتے دیں اب ہمارا جو سردار قائن ہے جو ہمارے لئے فسا کا برہ ہے جو اپنا ہی خون لے کر باب کے پاس چلا گیا اس کے وسیلہ سے ہم جب چاہیں تب ہم خدا کے حضور جا کر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں رات کے پہروں میں دن کے وقت شام کو صبح جب مرضی ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں سو لکھے غیر قوموں کے لئے نجات کے متعلق یہ سایہ کی کتاب اس کے ساتھوے باب میں لکھا تھا تو خدا مصنصی نے اس بات کو پورا کیا کہ ساری دنیا میں جا کر کیا کرو انجیل کی منادی کرو اور انہیں با بیٹے روکبس کے نام سے ببت اس بادو غیر قوام کے لئے جو پیشن گوئیاں دیں وہ بھی خدا کی مراز میں شامل ہوں گی وہ خدا یسو مسیح کے مسئلہ سے لیکن مسیح خدا کے مسئلہ سے ہم کیا ہے خدا کے لوگ اب ہم خدا کی مراز ہیں اور ہمارا جو جب خدا آئے گا تو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا جیسے پرانے ادنامہ میں فسا کے برے سے کیا ہوا فرشتہ چھوڑتا گیا اور اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جن پر فسا کے برے کا خون لگا تھا آج خدا مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے موت سے ہمیشہ کی موت سے جس کا ڈنگ خدا مسیح نے سلی پر نکال دیا ہے وہ ہمیں بچاتا ہے سو حکمت کے بارے میں انسان کی کتاب حکمت کو بیان کرتی اس کے آٹھے باب میں حکمت کے بارے میں لکھا ہے خدا مسیح کے بارے میں لکھا کرنتس کی اکلیسیہ اس کے پہلے باب چوبیس وین میں لکھا ہے مسیح خدا کی حکمت خدا یوسف مسیح کیا ہے خدا کی خدرت اور خدا کی کی حکمت ہے خدا یوسف مسیح کیا ہے نئے احد کا درمیانی ہے پدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں بزرگ یوسف کی کہانی بیان کی گئی ہے کتنا کو پتا یوسف نے کیا کیا اپنے گرانے کو جسمانی خراغ مصر کو جسمانی خراغ حکمت عملی سے کیا ہوا سیر کیا خدا یوسف مسیح وہ وسط کا برہ ہے جس نے فرما کہ زندگی کی روٹی میں روحانی خراغ کا ممبا خدا یوسف زینہ سری جو کام کس نے کیا مقدس حضور یوسف نے خدا نے ان سے پڑھ کر کی اور خدا نے کیا کیا یہ فرمایا کہ کون مجھ نے گناہ ثابت کر سکھ رہے مقدس یوسف بھی کیا رہے انہوں نے خدا کے حضور وفاداری کی فرما برداری کی اور خدا کی ہمیشہ مرضی کو برا کیا اور اپنے آپ کو اس قور سے بجھایا خدا نے فرمایا کون مجھ میں کناہ ثابت کر سکتا ہے اور وہ فسا کا برہ جو بے عیم ہے بے عیم اگر فسا کا برہ ہوتا پھر بھی وہ کرمالی کے قابل ہوتا تھا خدا یسم سی وہ فسا کا برہ ہے جو بے عیم ہے پاک ہے اور اس کے مسئلہ سے اب ہماری نچات ہوئی ہے اب ہمیں کربانیا دینے کی ضرورت نہیں ہے خدا یسم کے خون کے مسئلہ سے اگر ہم گنے گار ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی صرف خدا کی حضوری میں آ کر خدا یسم کے لہو میں چھپاتا ہوں لکھا کہ روز اپنے جام برہ کے لہو سے دھویا کرو پاک کرو جب ہم پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ خدا نے قربانیوں کے نظام کو اپنی کامل قربانی سے پورا کیا اور اب ہمیں کوئی قربانی گزرانے کی ضرورت نہیں ہے خدا یسم کے لہو کے مصیلہ سے اپنے آپ کو دھونے کی ضرورت ہیں روپیہ پیسہ کرج کرتے تھے تاکہ کیا لے جانور لے برے لے اس طرح اگر کوئی غریب ہوتا تو دو تمر ایک خدا کی ضرورت میں لے جاتا ہے اب ہمیں صرف اپنے دل دنے لکھے کہ تمہارا دیتا ہے یہی ہماری عبادت ہے کہ ہم اپنے خواشات خدا کی صلی پر وہ کھینچ دیں اور کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے سو ہم خدا یسل مسیح کے وسیلہ سے کیا ہو ہے پاک صاف ہوتے ہیں خدا کی حضوری کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کے حضور ہم جب مرضی آ سکتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے کہ بیماروں کی شفاق کے لیے یہ سایہ کی کتاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں خدا اس مسیح سے پوچھا گیا یہ بات مقدس بزرگ یوہنہ اس باغی نے پوچھا اپنے شگر کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ پوچھو کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے یہ ہم کسی اور کی را دیکھ تو خدا نے فرمایا جب ہم خدا کی کلام دس میں سے یہ یسائیہ نبی اس کے چھپنوے باپ یسائیہ نبی کتاب اس کا پینتیسوہ باپ اور اس کے پینتیسوہ باپ اس کی پانچ ویعی اس وقت اندوں کی آنکھیں واقع جائے گی بہروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگڑے حرم کی ماند چوکڑیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دست میں ندیاں پھوٹ نکلے گی یہ خدا ان کے کلامے سے پیشن گئی تھی کہ وہ جو مسیحہ آئے گا وہ خدا کے کلام کو پورا کرے گا تکمیل کرے گا اور اس کے بارے میں جو ہے یہ ہنہ وہ پوچھتے ہیں جب مدی کی انجیل اس کا گیاروہ باؤ مقدس مدی کی انجیل اس کا گیاروہ باؤ اس کی چوتھی آت پڑے لکھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں آنے والا مسیحہ جس کے بارے میں پیشن کوئی ہے وہ تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں تو خدا نے فرمایا یسو نے جواب ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور کوڑی پاک صاحب کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ایسے تقریبا کوئی ابھی تو میں نے جو بیان کی چیزیں پندرہ کی چیزیں بیان کی بائبل مکندس میں سے ہر ایک آیت خدا کی تقبیل ہے اگر میں اس کی پوری ریسرچ کروں تو میرا ایمان ہے چار سے پانچ گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑے گا یہ ساری چیزیں سننے کے لیے لیکن میں اس کو آدھے گھنٹے میں کیا کر رہا ہوں اس کو شوڑ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ خدا مند یسر مسیح نے توریت شریعت کو اور صحائف الانبیاء کو کیا کیا پورا کیا خدا یسوسی کی پیدائش خدا یسوسی کی زمینی حدوت خدا یسوسی کے موجزات خدا یسوسی کی مول خدا یسوسی کا جی اٹھنا خدا یسوسی کا آسمان پر جانا یہ کلام کو پورا کرتا ہے پرانے اعتنامے کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے اس لئے خدا نے فرمایا کہ میں اس شریعت کی کتاب کو میں صحائف الانبیاء کو کیا کرنے آیا ہوں پورا کرنے آیا اور خدا یسوسی نے فرمایا زمین و آسمان تو ٹل جائے سو میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی میرے عزیزو خدا یسوسی نے فرمایا کہ میرا آنا جوڑ کی بات ہوگا خدا یسوسی نے یہ فرمایا کہ بس جاگتے اور دعا کرتے رہو تاقیہ زمائش میں نہ پڑھو ابھی ہم ہم نے کیا کرنا ہے قدس پلس سلسل پیان کرتے کیا کرتے رہو تکتے رہو انتظار میں رہو کوئی پتا نہیں خدا ہم کب آج ہے کیا ہم تیار ہیں کیا ہم اگر ابھی خدا آجائے بادلوں پر تو ہم آسمان پر جانے کے لئے تیار ہیں اگر نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے دنیا کی نہ سورے دنیا آپ کو کیا جاتی منتی پانچ بے کوپ تھی پانچ کباریوں کے پاس جو تیل تھا جو عقل منتی وہ تیل خدا کے کلام کے مطابق ہمارے عمال ہیں جب ہم خدا سنسی کی تعلیمات پر عمل کرتے خدا ہم نے پہلی بات یہ گیتی نیکرو دیموس کو یہ کہا تھا کہ تجھے نئے سیرے سے پیدا ہونا ضرور ہے اگر ہم نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوئے تو ہمیں توبہ کے بعد ببتسمہ لینے کی ضرور تاکہ ہم اس راہ پر لکھیں خدا کے کلام قسم میں جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو بہر گلزم میں سے گزارا اور یہ ان کے لئے ببتسمہ ہوا نو کے زمانہ میں ان لوگوں کو آٹھ جانوں کو پانی میں سے گزارا تو یہ لئے ببتسمہ ہوا خدا یسم سی نے آخری بات آسمان پر جانے سے پہلے یہ فرمائی گی سالی دنیا میں جا کر کیا کرو حجیل کی منادی کرو اور انہیں با بیٹی رو قدس کے نام سے کیا ہم منادی کر رہے کیا ہم نے ببتسمہ لیا کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے آج ہمیں کسی نے نہیں بچانا ہمیں بچانا ہے خدا یسم سی کے کلام نہیں کیونکہ ہر بات جو کلام دس میں خدا یسم سی نے فرمائی ہے وہ پوری ہونی ہے سو ہم اس کا دھیان کر کریں اس پر دھیان دیں اور اس کلام پر عمل کریں کلام کو سنیں خدا کی سنسی کی پیار بھی کریں لکھیں جو میری پیار بھی کرتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی بات گا خدا ان کی پیار بھی کریں جو کلام ادنس پر اس پر عمل کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں سب آج کا کلام اکثر لوگ کہتے ہیں لو جی سانون نمہ ایتنا میں صرف پڑھنا چاہیے دیں پرانا نہیں پڑھنا چاہیے دیں خدا ہمی سنسی نے انہوں خدم کر دیتا خدا ہمی سنسی نے خدم نہیں کیتا بلکہ پورا جی خدا ہمی سنسی زندگی خدمت منا مد مد جی اٹھ ساریاں پیشن گئی کی یعنی پوریاں ہم اگلی گا لگ خدا آنا لائے اپنے ہم تیار کریں خدا ہم اس کلام دیر سے بڑی برکت ہم سب اپنے سر کچھ کھائیں گے دعا کریں گے مہبان پیار سبر خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے کلام ادس کے لئے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کی پیار بھی کریں آپ کے کلام پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ زدگی محاصل کریں ہمیں ایسا کرنے کی توفیق خدا میسو کے محاصل آمین